بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ پڑھیں گے اس سے پہلے ہم چار حدیث پڑھیں گے آج پانچویں حدیث ہم پڑھیں گے اور پانچویں حدیث کے اندر جنابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور جنابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ایمان کی بنیاتی شرط قرار دیا گیا ہے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں جو اس کی تشریف سمجھ رہے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن بحدكم حتی يكون حباہ طبعا لما جئتو بہی لا يؤمن احدكم حتی يكون حباہ طبعا لما جئتو بہی لا يؤمن مومن نہیں ہو سکتا احدكم تم میں سے کوئی ایک حتی جب تک یہاں تک يكون ہو جائے ہوا ہو اس کی خواہش طبعا طابعا یا مطابق لما جو جئتو بہی میں لائیا ہوں لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی يكون حباہ جب تک کہ اس کی خواہش طبعا لما جئتو بہی اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائیا امید ہے ترجمہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ایک دفعہ پھر میں مقابرہ ارز کر دیتا ہوں جنبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يؤمن احدكم ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی يكون حباہ طبعا لما جئتو بہی جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائیا میں نے پہلے شروع میں ارز کیا کہ اس حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس اطاعت کی یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بنیاتی شرط بیان کی گئی ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاتی شرط ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ تمہاری خواہشات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائیں کامل مومن بننے کے لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو قرآن و سنت کے تابق کریں جب کوئی مسلمان اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو وہ یقیناً برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور کامل مومن بن جاتا ہے اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابق کیے بغیر کامل مومن بننا یہ ناموکن ہے انسان کی فطرت میں نیکی اور برائی دونوں کا شغل رکھا گیا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں تو اسے یہ کہ اپنے تضبات خیالات اور حساسات ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے تابق کریں حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ گویا ایمان کی لذت سے نواقف ہے لا یکمنوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے یا وہ ایمان کی لذت سے نواقف ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر لنا برسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے قرآن پاک میں ارشاد الہی نے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب ہے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کس حد تک ضروری ہے ارشاد فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دے تو پھر اس میں اپنا کچھ اختیار سمجھیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ہر سیصلہ حرف آخر ہے اس کے بعد اس میں کسی مومن مرد کو کسی مومن عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا وہ گمراہ ہو گیا اور اس کے گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے وہ فاضح گمراہ ہے اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لیلو جس سے منع کریں اسے پر رکھ جاؤ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مومن کا ہمدرد اور خیرخہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کائنات کے اندر اس روئے زمین پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے سب سے بڑے ہمدرد اور خیرخہ ہیں اور سب سے زیادہ اس کو چکنے والے ہیں اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرو وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ باز آ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے وعدے ہوا کہ مکمل ایمان کی نشانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اداعت اور فرمابرداری ہے اور حبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ صرف اسی کو ذہن دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمابردار ہو جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے یا مجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اس کے عامال کیسے ہیں اس کا عمل کیا کہتا ہے قرآن پاک کے اندر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا ہے اگر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تو میں نے ارس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اکشات فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یخبرتم اللہ ویغفر لکم تنہوبک واللہ اللہ صلی اللہ اپنے عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اب ہر شخص یہ دعوت کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت تو یہ کیسے پتا چلے گا کون اپنے دعوی محبت میں سچا ہے اور کون جوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حل بتا دی فرمایا جو شخص یہ دعوت کرتا ہے کہ مجھے اپنے خالقوں مالک سے محبت ہے مجھے اللہ سے محبت ہے تو دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ہے جب وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ہے تو یاد رکھو پہلے یہ اللہ سے محبت کرتا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی برکت سے یحبیبکن اللہ اللہ اس سے محبت کرے گا اور صرف اللہ اس سے محبت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ بایا وفر لکم ذنوبکم فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معافر دے گا سبحانہ اللہ تو بہرحال اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما قدالی کا حکم دیا گیا ہے اور یہ معیار بتایا گیا ہے یہ معیار بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو اپنی ذاتی بسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو جائے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اس انداز سے ہونی چاہیے کہ انسان کی اپنی خواہشات جو ہیں وہ بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے اسے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی تعلیمات وہی شریعت وہی دین اسلام ہے جو آپ لے کر تشریف لائے ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی یہ بدی دونوں کا مطارق ہے دونوں کا شعور دیا ہے اسے وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اپنی ارادہ اور اختیار سے اور گناہ بھی کر سکتا ہے اپنی ارادہ اور اختیار سے اگر انسان کو گناہ کرنے کا ارادہ یا اختیار نہ دیا جاتا اور پھر اس سے کہا جاتا کہ گناہ سے بچو برائی سے بچو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں تھا کیونکہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کام کرنے کی تو وہ کیسے کہے گا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ارادہ بھی دیا اب اسے فرمایا کہ نیکی کے راستے پر چلو اور برائی کے راستے سے اب اگر انسان اپنے ارادہ اور اختیار ہونے کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے بچتا ہے تو یہ ہے اس کا کمال اور پھر وہ اپنے جذبات احساسات اور حدتہ کے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے جذبات احساسات اور خیالات کو پاکیزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جذبات احساسات اور خیالات جو ہیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ کامل ایمان بالا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان کی لذت سے نواقف ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایمان کی لذت سے نواقف ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس لیے حدیث میں فرمایا لا يؤمن احد اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مثال کیا مرد کیا عورت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کرنے والے لوگ تھے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر یہ بھی اللہ کا ہوگا قرآن پاک میں تعلیم اشارت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفوسی بغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق سارتے ہیں اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام رشتے ناتوں سے پڑھ کر ان سے محبت نہیں کرتا تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو میں نے ارس کیا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ ایمان کی بنیادی شرط اگر یہ شرط ہی نہ پائی جائے تو پھر ایمان مکمل نہیں سمجھا جائے گا اگر یہ شرط ہی نہ پائی جائے تو پھر ایمان جو ہے وہ کمزور یا نامکمل سمجھا جائے گا اس لئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کو اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لینے کا حکم دیا ہے تو بارہ حدیث بعد میں ارشاد فرمایا گیا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک محمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش اس کی تعریم اس تعریم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے اور میں نے ارس کیا کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبت اور آپ کی کامل اعتاب کی بہترین مثالیں ہیں کہ وہ لوگ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جانوں سے پڑھ کر محبت کرنے والے تھے اور ان کو اپنی ذاتی ناپسند یا اپنی ذاتی پسند نہیں بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے حکم کی پرواہ ہوتی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کی ذاتی پسند اور ناپسند سے بڑھ کر ہوتی تھی اس لیے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی اطاعت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں رضی اللہ عنہم وراضی اللہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی کی محبت اور آپ کی کامل اطاعت رصیب فرمائے اور اس حدیث مبارکہ کے اندر اور اس کی تشریح کے اندر جتنی حدیث ہم نے پڑی ہیں اور جتنی آیات کریمہ کا میں نے حوالہ دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق دھال لینے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں Wo maniac ہمیں نیشہ ہمیں thirst کو جایدی کا دی رہا کی میں expose ... موسیقی